السلام علیکم دوستو 2019 میں ایک ملک کے اندر بینک ڈگیتیوں کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا ایسی ڈگیتیاں جو کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی بینک کو لوٹنے والے یہ لوگ اپنے ہی اکاؤنٹ سے رقم لوٹ رہے تھے لیکن کیوں یہ کہانی اسی کیس کی اوپر ہے 2019 وہ وقت تھا جب میڈل ایسٹ میں موجود ملک لبنان کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی لبنان کا ان حالات تک پہنچنے میں اس کے کرپ سیاستدان اور ایک آدمی کا ہاتھ تھا یہ آدمی ریاض سلمہ تھا جو لبنان کے سنٹرل بینک کا گورنر تھا اس آدمی نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اربون ڈالر اس ملک سے باہر بھیج دیئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے حالات بہت خراب ہوتے گئے سارے شاپنگ مال اور ہوتل آہست آہستہ بند ہونے لگے ان حالات میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ملنا بند ہو گئی دوائیاں بچوں کا دودھ اور پٹرول جیسی لازمی ضروریات کی چیزیں بھی بلیک میں بکنے لگی پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازمین کو نگریوں سے نکالنا شروع کر دیا لیکن لوگوں کو اصل مسئلہ تب پیش آیا جب بینکوں نے لوگوں کو رقم نکلوانے پر ٹیکس لینا شروع کر دیا یعنی اگر کوئی آدمی کسی بینک سے سات سو لبنانی پاؤنڈ نکلواتا تو اسے صرف دو سو لبنانی پاؤنڈ ہی ملتے اس کی وجہ سے لبنان میں مزید حالات خراب ہوتے گئے اس وقت لبنان کے شہر بیروت میں ایک اٹھائیس سالہ لڑکی رہتی تھی اس لڑکی کا نام سیلی آفز تھا جو کہ ایک ڈیزائنر تھی سیلی آفز حالات خراب ہونے سے پہلے ایک خوشحال زنگی گزار رہی تھی یہ لڑکی اپنی چھوٹی بین زینہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب اس لڑکی کو دو مہینے سے کوئی کام نہیں ملا تھا اور یہ بھی بے رزگار ہو چکی تھی اس سے ساتھ مہینے پہلے سیلی کو یہ پتہ چلا کہ اس کی بین کو برین کینسر ہے ڈاکٹروں کے مطابق زینہ کی ایک برین سرجری ہونی تھی جس کے لیے کافی بڑی رقم کی ضرورت تھی سیلی کے پاس کافی سیونگز موجود تھی لیکن یہ سارے پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے یہ لڑکی کئی دفعہ اس بینک گئی جہاں اس کا اکاؤنٹ تھا لیکن بینک نے اسے سارے پیسے دینے سے انکار کر دیا بینک نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ ایک مہینے میں صرف چار سو لبنانی پاؤنڈ ہی نکلوا سکتی ہے اس لڑکی کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا کیونکہ اس کی بین کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی بیروت شہر کا کوئی بھی آسپیٹل اس کی بین کا فری میں علاج کرنے کو تیار نہیں تھا اسی پرشانی میں یہ سوچنے لگی کہ رکم کا انتظام کیسے کیا جائے یہ 13 ستمبر 2019 کا دن تھا جب لبنان میں بسام الشیخ حسین نام کے گادمی نے ایک عجیب حرکت کی اصل میں بسام بھی ملکی علاج سے تنگ تھا اس کا والد بہت بیمار تھا اور اس کے علاج کے لیے بینک رکم نہیں دے رہا تھا بسام اس بینک میں ایک رائفل کے ساتھ گس گیا جہاں اس کا اکاؤنٹ تھا یہ واقعہ ٹی وی پر لائیو دکھایا جا رہا تھا سیلی بھی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی سات گھنڈے تک اس آدمی نے بینک کے دس لوگوں کو ڈراتا دمکاتا رہا یہ آدمی بینک سے صرف آپ نے جمع کی ہوئے پیسے مانگ رہا تھا بلاخر بینک نے اسے اس شرط پر تیس ہزار پاؤنڈ دے دیئے کہ وہ آپ نے آپ کو پولیس کی حوالے کر دے گا اس آدمی نے رکم وصول کرنے کے بعد خود کو پولیس کی حوالے کر دیا اس واقعے کو دیکھ کر سیلی نے بھی ایک بینک ڈگیتی کا پلان بنایا یہ چودہ ستمبر دوہزار انیس کا دن تھا جب اس لڑکی نے سوچا کہ آج وہ بینک سے اپنی رکم لے کر ضرور آئے گی اس لڑکی نے ایک بچوں والی گن لی جو دیکھنے میں اصل گن کی طرح ہی تھی اس نے ایک پانی کی بوتل میں تھوڑا سا پٹرول مکس کر لیا جس کے بعد یہ بیروت شہر کے بلاؤنگ بینک پہنچ گئی اس لڑکی کا اکاونٹ اسی بینک میں تھا اس نے پانی سے بری بوتل کو بینک کی طرف اچھال دیا بینک کے ملازمین یہ سمجھنے لگے کہ لڑکی اس بینک کو آگ لگانے والی ہے اس کے بعد یہ لڑکی ایک میز پر چڑ گئی اور اپنی گن سے سب کو ڈرانے دمگانے لگ گئی سیلی یہ سب کچھ خود سوشل میڈیا کے ذریعے لائف دکھا رہی تھی اس لڑکی کی یہ لائف راڈکاست دوسرے مالک کی لوگ بھی دیکھ رہے تھے سیلی کافی دیر تک بینک سٹاف کو دمگاتی رہی کہ وہ اسے اس کے پیسے واپس کر دیں آخر کار اس بینک کا منیجر اسے اس کے تیرہ ہزار پاؤنڈ دینے کو تیار ہو گیا رقم ملتے ہی یہ لڑکی اس بینک سے باگنے میں بھی کامیاب ہو گئی سیلی کی بینک ڈکیتی کی یہ ویڈیو دنیا بار میں وائرل ہو گئی تھی اس لڑکی کو پکڑنے کے لئے پولیس اس کے گھر بھی گئی لیکن اس کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اگلے دن اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں اپنی ساری کہانی دنیا کے سامنے رکھ دی اس واقعے کے بعد لمنان کے مختلف شہروں میں ایسے دس واقعات اور بھی ہوئے سیلی کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو ان بینک ڈکیتیوں کی اصل حقیقت کا پتہ چل گیا یہ واقعات دوہزار انیس میں بینک رابز آپ بیروت کے نام سے بہت مشہور ہوئے تھے موسیقی